بیٹیس نیو سن ٹی وی چینل لا اکراح فی الدین سورة البخرة آیت نمبر دو سو چھپن اللہ سبحان و تعالی فرما رہے ہیں لا اکراح فی الدین دین میں کوئی زبردستی کا معملہ نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام تلوار کی نوک پر پھیلایا گیا ہے تو بالکل غلط ہے ہاں جو ملعون آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مستاخی اسلام کے خلاف جو زہر بھرے بیانات دے رہے ہیں وہ لوگ سن لے کہ اسلام تلوار کی نوک پر نہیں اسلام حقانیت اخلاق پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق اور اسلام کی اچھی تعلیم و تربیت انسانیت کیونکہ اللہ سبحان و تعالی فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک انسان کا ختل کرنا ساری انسانیت کے ختل کرنے کے برابر ہے اور ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے جو دین یہ تعلیم دے رہا ہے کیا وہ دین میں یہ سکھایا جائے گا اس کی اللہ کی قلام میں یہ ہے کہ تلوار کی نوک پر اسلام پھیلایا ہے بالکل غلط ہے جو نبی کا اسوا یہ ہے کہ ایک سنگھ والی بکری دوسری بغیر سنگھ والی بکری کو اگر تکلیف پہنچاتی ہے تو کل خیامت میں اس کا بھی اس کو حساب دینا ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام زبردستی مسلمان اسلام زبردستی مسلمان بناتے ہیں اسلام میں بالکل غلط ہے سن لو اگر اسلام تلوار کی نوک پر پھیلا گیا جو لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں ایک ہزار برس مسلمان حکومت کریں اگر وہ لوگ زبردستی تلوار کی نوک پر اگر اسلام پھیلا دے تھے تو آج ہندوستان میں کوئی بھی ہندو باقی نہیں رہتا سب مسلمان ہو جاتے تھے لیکن ویسا معملہ بالکل نہیں ہے اب ملعون وسیم رضوی جیسے لوگ جو اسلام کی خلاف اور جو ہندوستان میں فساد برپا کر رہے ہیں ان کو سخت سے سخت ہم سب کو ہندو مسلم سکھ عیسائی کو ملکہ لگام لگانا چاہئے کیونکہ یہ لوگ ملک کو توڑنے اور برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان کا اوپر لگام لگائے ان کو ملک کو برباد ہونے سے بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ